ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی میں ہوں کاؤکب فارو کی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہائٹ لائنز کینیڈا بھر میں پائپ لائن مخالف مظاہرے جاری کینیڈین وزیر آزم جسٹین ٹروڈو کو اپنا کیرپین کا تیشدہ دورہ منصور کرنا پڑ گیا بومبارڈیر کی جانب سے اس کے ٹرانسپورٹیشن ڈیویجن کو پیریس کی کمپنی آل سٹوم کو ساتھ بلین امریکی ڈالر میں فروض کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا وینکور کی بندرگاہ پر چوالیس کے قریب جہاز پائپ لائن مخالف مظاہروں کے سبب بھنس گئے ماہرین نے صورتحال کو معیشت کے لیے خطرناک قرار دے دیا مونٹریال پولیس کو چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر میں جرائیم کی تین مارداتوں کا سامنا قتل چاکو سے حملہ اور فارنگ کے واقعات شامل ہیں ٹرام کا روس سے شام میں بشار الاسد حکومت کی حمایت ترک کرنے کا مطالبہ کہتے ہیں روس خطے میں قیام ام کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے امریکی ریاست کون ٹیکٹ کے نائٹ کلب میں فارنگ سے ایک شخص حلال جبکہ چار افراز زخمی ہو گئے کرونا وارس کی تباہ کاریاں جاری ہیں چین کے صوبے ہوبے میں ایک دن میں سو سے زائد افراد جان سے گئے ہیڈلائنز آپ ٹی جانی خبروں کی تفصیل شامل کر لیتے ہیں اس پریک کے بعد موسیقی موسیقی پندت ویجی رام پندت ویجی رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاؤں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے خدموں میں آپ کی میریج جوپ کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاؤں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں پندت ویجی رام سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 ایڈریس 5330 ینگ سٹریٹ نورٹ یورک ٹورونٹو خبر شامل کریں گے ٹروڈو کو کربین رہنماؤں سے ملاقات کرنا تھی تاکہ ان سے اس بات پر گفتگو کی جا سکے کہ اقوام متعدد کی سلامتی کانسل میں کینیڈا کی نشست کیوں ضروری ہے تاہم انہیں اب یہ دورہ منسوخ کرنا پڑا ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں پائپ لائن مخالف مظاہرے جاری ہیں جس کی وجہ سے حکومت شدید دباؤں میں ہے کینیڈین وزیر آزم جسٹرین ٹروڈو کو اپنا اس سبتے ہونے والا کیربین کا تیشدہ دورہ منسوخ کرنا پڑا ہے ٹروڈو کے باربادوز جانے سے قبل وزیر آزم آفیس کی جانب سے اس کی تصدیق کر دی گئی ہے ٹروڈو کو کیربین رہنماؤں سے ملاقات کرنا تھی تاکہ ان سے اس بات پر گفتگو کی جوا سکے کہ اقوام متعدد کی سلامتی کانسل میں کینیڈا کی نشست کیوں ضروری ہے وزیر آزم آفیس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں جاری مظاہروں کو روکنے کے لیے حکومت کی کوششیں جاری ہیں جبکہ وزیر آزم نے انسیڈنٹ رسپونس گروپ کا اشلاس بھی طلب کر لیا ہے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ تمام کینیڈین کی حفاظت ہماری ترجیح ہے جبکہ ہم اس مسئلے کے حل کے ساتھ ریل لائن کو بحال کرنا چاہتے ہیں خبر شامل کریں گے بومبارڈیئر کے اوپر سات بلین ڈالر کا کرز ہے جبکہ اساسوں کو فروخت کرنے کا فیصلہ کمپنی کی مالی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے کیا گیا ہے مزید چانیں گے اس ریپورٹ میں بومبارڈیئر کے جانب سے اس کی ٹرانسپورٹیشن ڈیویجن کو پیرس کی کمپنی آل سٹوم کو سات بلین امریکی ڈالر میں فروخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے کیا گیا ہے گزشتہ ہفتے بومبارڈیئر کی جانب سے اپنے کمرشل ایوییشن منصوبے کو فروخت کرنے کا اعلان کیا گیا تھا جس کا ائر بس اے ٹو ٹوئنٹی میں معمولی حصہ ہے اگر کمپنی کے ٹرانسپورٹ ڈیویجن کی فروخت آگے بڑھتی ہے تو بومبارڈیئر کے پاس صرف جیٹ یونٹ ہی بچے گا کوئی بیک میں بومبارڈیئر کے ٹرانسپورٹیشن میں ایک ہزار کے قریب ملازمین ہیں جبکہ کینیڈا بھر میں تین ہزار کے قریب ملازمین ہیں کمپنی کے تھنڈر بے اور کنگسٹن میں پلانٹس ہیں جبکہ دفاتر وینکور اور مسیسا گم ہیں خبر شامل کر لیتے ہیں وینکور پورٹ آتھارٹی کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے بندرگاہ پر اکتالیس کے قریب جہاز سمان اتارنے یا لوٹ کرنے کے منتظر ہیں مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں وینکور فریزر پورٹ آتھارٹی کے مطابق وینکور کی بندرگاہ میں چالیس ازائد بحری جہاز پھنسے ہوئے ہیں جس کی وجہ ملک بھر میں جاری پائپلائن مخالف مزاروں کے سبب ریل لائن کی بندش ہے وینکور پورٹ آتھارٹی کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے بندرگاہ پر اکتالیس کے قریب جہاز سمان اتارنے یا لوٹ کرنے کے منتظر ہیں ترجمان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پورٹ پر سارٹ کے قریب جہاز لنگر انداز ہونے کی جگہ موجود ہے جس میں سے بیشتر مصروف ہیں اور آنے والے دنوں میں کئی جہازوں کی آمد متوقع ہے انہوں نے کہا کہ ایک وقت میں کئی جہازوں کی موجودگی غیر معمولی بات ہے موشی ماہرین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ریل ویس سوبوں میں سمان کی ترسیل کا اہم ذریعہ ہے انہوں نے بتایا کہ معمولی سی بندش بھی معیشت پر کافی اثر انداز ہوتی ہے اور مہگائی میں اضافہ کا سبب بھی بنتی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کے اثرات شہری علاقوں میں زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں مونٹریال سے خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں مونٹریال پولیس کے مطابق تین میں سے پہلا واقعہ سین لورین بورو میں پیش آیا جہاں ایک شخص کو گولیوں سے نشانہ بنایا گیا جب پولیس وہاں پہنچی تو اس شخص کی حالت تشویش ناک تھی جو چند لمحو بعد ہی دم توڑ گیا مزید احوال اس ریپورٹ میں مونٹریال پولیس کو چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر میں جرائن کی تین بارداتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے جن میں قتل چاکو سے حملہ اور فائرنگ کے واقعات شامل ہیں ان واقعات کے نتیجے میں ایک شخص حلاق ہو گیا جبکہ تین مختلف واقعات میں زخمی ہونے والے دو افراد اسپتال میں زیر علاج ہیں مونٹریال پولیس کے مطابق تین میں سے پہلا واقعہ سین لورین بورو میں پیش آیا جہاں ایک شخص کو گولیوں سے نشانہ بنایا گیا جب پولیس وہاں پہنچی تو اس شخص کی حالت تشویش ناک تھی جو چند لہموں بعد ہی دم توڑ گیا پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے دوسرا واقعہ سین ہوبرٹ اسٹریٹ کے قریب ایک بار میں پیش آیا جہاں ایک انیس سالہ نوجوان فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہو گیا پولیس کا کہنا ہے کہ بار کے اندر اور باہر فائرنگ کی گئی جبکہ ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تیسے واقعے میں ایک پتیس سالہ شخص کو اسپتال منتقل کیا گیا پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ نوجوان کی حالت خطرے سے باہر ہے خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ نے ٹیلی فون پر ترک صدر رجب طیعہ بردوان سے مشرق وستابل خصوص شام میں کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا مزید جانیں گے اس رپورٹ میں امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ نے روس سے شام میں بشار الاسد حکومت کی حماعت ترک کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں قیام امد کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے عالمی خبر سائدارے کے مطابق وائٹ ہاؤس سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ نے ٹیلی فون پر ترک صدر رجب طیعہ بردوان سے مشرق وستابل خصوص شام میں کشیدہ صورتحال پر تبادلے خیال کیا دونوں رہنماوں نے روسی فضائے کی بشار الاسد حکومت کیلئے کی گئی کاروائیوں پر تشویش کا اظہار کیا ترک صدر نے کرد جنجووں کے خلاف شام میں اپنی فوجی کاروائیوں اور اس دوران بشار الاسد حکومت کی کردو کی ہمایت اور روس کی بشار الاسد حکومت کی معاونت سے متعلق حقائق سے آگاہ کیا اس موقع کر امریکی صدر نے کہا کہ پائیدار امن کے لیے روس کو شام میں بشار الاسد کی ہمایت کو ختم کرنا ہوگا جس کی ترک صدر رجب طیعہ بردوان نے بھی ہمایت کی دونوں رہنماوں نے اس حوالے سے روس سے بھی رابطہ کرنے اور شام میں خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے سیاسی حل کی ہمایت پر بھی اتفاق کیا واضح رہے کہ روسل این سمیر کئی علاقوں میں ترک فوجی کرد جنجوں کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں جہاں انہیں شامی دستوں اور روسی فضائے کی جانب سے کردوں کی ہمایت میں مزہمت کا سامنا ہے اور ان جھڑکوں میں ترک فوج کا جانی نقصان بھی ہوا ہے امریکی ریاست کونی ٹیکٹ میں فائرنگ کے واقعے میں ابتدائی طور پر چوار افراد کے زخمی ہونے کی تلات ہیں جن میں دو خواتین بھی شامل ہیں جبکہ ایک شخص کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے مزید احوال اس رپورٹ میں امریکی ریاست کونی ٹیکٹ کے نائٹ کلب میں فائرنگ سے ایک شخص ہلاک جبکہ چار زخمی ہو گئے غیر ملکی خبرسائے دارے کے مطابق کونی ٹیکٹ کے شہر ہارٹ پورٹ کی پولیس نے ایک ٹوئٹ میں واقعی کی تصدیق کی ابتدائی طور پر چار افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں جن میں دو خواتین بھی شامل ہیں جبکہ ایک شخص کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ جائے باقعہ کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے تاہم ہلاک اور زخمی ہونے والے افراد اور حملہ آور سے متعلق تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں خبر شامل کریں گے کرونا وائرس سے اموات کی تعداد ایک ہزار سات سو ستر ہو گئی چین میں ایک دن میں سو سے زائد افراد کرونا وائرس سے ہلاک ہو گئے سنگاپور میں بھی تین نئے کرونا وائرس کے کیسز کی تصدیق ہو گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد ایک ہزار سات سو ستر ہو گئی چین میں ایک دن میں سو سے زائد افراد کرونا وائرس سے ہلاک ہو گئے سنگاپور میں بھی تین نئے کرونا وائرس کیسز کی تصدیق ہوئی ہے کرونا وائرس کی تباہ کاریاں جاری ہیں چین کے صوبے ہووے میں ایک دن میں سو سے زائد افراد جان سے گئے جس کے بعد کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار سے تجاوز کر گئی جبکہ وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد اکتر ہزار دو سو چار ہو گئی ہے چین کے اسپطالوں میں کرونا وائرس کے ہزاروں مریضوں کو تبیم داد کی فرامی جاری ہے جبکہ فوج بھی انتظامے کی مدد کر رہی ہے چین کے علاوہ انتیس ممالک میں بھی کرونا کے مریضوں کی تعداد پانسو سے تجاوز کر گئی ہے سنگاپور نے مزید تین نئے کیسز کی تزدیق کی ہے جاپان کے کروز چپ پر مزید ستر افراد کے وائرس سے متاثرہ ہونے کی تزدیق ہو گئی ہے جس کے بعد کروز چپ پر کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد تین سو پچپن ہو گئی جبکہ امریکہ نے کروز چپ میں موجود اپنے تین سو سے زائد شہریوں کو دو خصوصی تیاروں کے ذریعے واپس بلوا لیا ہے اسے کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی Daily Canadian News Bulletin In Hindi and Urdu Only at TAC TV